ہلو دوستوں میرا نام سنیل رنجن ہے اور میں انگلیش ٹیچر ہوں ابھی کے اس لیسن میں میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں کرشن این سوداما جو کلاس سیونت بیہار بورڈ کے کلاس میں یہ کتاب چلتی ہے ریڈیلز تو اس میں سے یہ کہانی ہے کرشن این سوداما تو میں انگلیش کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی ہندی بھی بتاتا چلوں گا تو میں پرارمت کرتا ہوں کرشن این سوداما تو کرشن اور سوداما کے بیچ کی دوستی بہت لوگ پیئے ہے اس کی کہانی بہت لوگ پیئے ہے کرشن اور سوداما سٹڈیڈ ٹگیر کرشن اور سوداما ساتھ ساتھ پڑھے کرشن was rich کرشن دھنی تھے وائل سوداما was poor جبکہ سوداما گریب تھے سٹیل بہتھ وار گود فرینڈز پھر بھی دونوں بہت اچھے دوست تھے دے بھر آلویس سین ٹوگیر انہیں ہمیشہ ساتھ میں دیکھا جا سکتا تھا time passed سمیہ گزرا کرشن became the king of دوارکہ کرشن دوارکہ کے راجہ بن گئے but سوداما's condition remained pitiable لیکن سوداما کے ستھتی بدتر رہی کیونکہ وہ گریب تھے his wife and children had to go to bed without meals very often ان کی پتنی کو یا ان کے بچوں کو اکثر بنا کھائے ہی سونا پڑتا تھا unable to bear with pitable condition تو ایسی دینی ستھی دیکھ کر سوداما's wife said to him سوداما کی پتنی نے ان سے کہا you always tell us that krishna the king of دوارکہ is your friend آپ ہمیشہ ہمیں کہتے ہیں کہ دوارکہ کے راجہ krishna آپ کے مدر ہیں why don't you meet him and ask him to help you آپ ان سے ملتے کیوں نہیں ہیں اور ان سے مدد کیوں نہیں مانتے ہیں his wife's repeated requests moved him eventually ان کی پتنی کے برابر آگرہ کرنے پر سوداما انت میں مان گئے سوداما decided to visit krishna in دوارکہ سوداما نے krishna سے دوارکہ میں ملنے کا نرنے لیا he reached the palace of krishna in دوارکہ where krishna کے راج محل میں دوارکہ پہنچے he told the royal guards انہوں نے وہاں کے سنتری کو جو راجہ کے سنتری ہیں انہوں نے کہا that he wanted to meet his friend krishna کہ وہ اپنے متر krishna سے ملنا چاہتے تھے the guards paid no attention to him سنتریوں نے ان پر کوئی دھیان نہیں دیا they could not believe that the person in rags would be the friend of their king وہ وشواس نہیں کر سکے کہ چتھروں میں جو ویکتی تھا وہ ان کے راجہ کا دوست بھی ہو سکتا تھا they did not allow him انہوں نے انہیں آگیا نہیں دی at last one of the guards went to inform the king about sudama انت میں ان سنتریوں میں سے ایک سنتری راجہ کے پاس گیا انہیں اس کی جانکاری دینے کے لئے krishna rushed to the royal gate krishna تیجی سے دوڑتے ہوئے دروازے پر آئے جو راج محل کا دروازہ تھا وہاں وہ دوڑتے ہوئے آئے as soon as he heard sudama's name مطلب جیسے ہی انہوں نے sudama کا نام سنا تو krishna دوڑتے ہوئے دروازے تک آئے he hugged his childhood friend وہ اپنے بچپن کے مدر سے لپٹ گئے and requested him to come in the palace اور انہوں نے نیبیدن کیا کہ وہ راج محل کے اندر چلیں all were astonished سبھی حیران رہ گئے to see the king hugging a poor man in rags جب انہوں نے راجہ کو دیکھا چتروں میں لپٹے ہوئے وقتی سے لپٹتے ہوئے تو وہاں سبھی حیران ہو گئے sudama's wife had given him passed rice as a gift to krishna تو sudama کی پتنی نے sudama کی پتنی نے sudama کو بھونے ہوئے چاول دیے تھے اپنے مدر کو دینے کے لئے but sudama was hesitant لیکن sudama کو سنکوچ ہو رہا تھا will it be suitable for a king کیا یہ راجہ کے لئے صحیح رہے گا he wondered وہ حیرانی سے بولے so he did the so he hit the پوٹلی of passed rice اس لئے انہوں نے جو بھونے ہوئے چاول کی پوٹلی تھی اس کو انہوں نے چھپا لیا کیونکہ انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا انہیں سنکوچ ہو رہا تھا کہ وہ راجہ کے یہاں آئے ہیں کرشن saw him hiding it کرشن نے انہیں اس پوٹلی کو چھپاتے ہوئے دیکھ لیا he grabbed and untied it انہوں نے اسے چھین لیا اور اسے کھولا he and his queen ate the passed rice with great delight تو کرشن اور ان کی رانی نے ان بھونے ہوئے چاول کو بڑے خوش ہو کر بڑے شاک سے کھایا سودامہ had a warm welcome at the palace سودامہ کا راج محل میں بہت اچھا سواغت ہوا he was given rich food and beautiful clothes انہیں بہت اچھا کھانا دیا گیا اور انہیں بہت اچھے کپڑے بھی دیئے گئے کافی خوبصورت کپڑے انہیں دیئے گئے کرشنہ himself cared a lot for his friend's needs کرشنہ خود ہی اپنے دوست کی یا وشکتاؤں کا دھیان رکھا سودامہ was pleased سودامہ خوش ہو گئے he wanted to tell کرشنہ about his poor condition where کرشن کو اپنی گریبی کے بارے میں بتانا چاہتے تھے but his self-respect prevented him from doing so لیکن ان کے آدم سممانے انہیں ایسا کرنے سے روک لیا finally سودامہ returned home as poor as he was انت میں سودامہ اپنے گھر لوٹ گئے اپنی گریبی کے ستھتی میں جیسے تھے اسی طرح ہوئے واپس لوٹ گئے when he reached home he was amazed to find a big palace in place of his old hut جو وہ گھر واپس لوٹے تو انہوں نے اپنی پرانی جھوپڑی کی جگہ ایک بڑا سا محل کھڑا دیکھا اور وہ حیران ہو گئے he asked a man about the new and beautiful building انہوں نے ایک وقتی سے اس نئے اور خوبصورت علی شان عمارت کے بارے میں اس مکان کے بارے میں پوچھا the man replied that it was سودامہ's palace تو اس وقتی نے جواب دیا کہ وہ سودامہ کا محل تھا سودامہ could not believe it سودامہ کو وشواس نہیں ہوا مطلب وہ وشواس نہیں کر سکے seeing سودامہ standing outside the palace his wife came out and took him in سودامہ کو محل کے باہر کھڑا دیکھ کر ان کی پتنی محل کے اندر سے آئیں اور انہیں اندر لے گئیں سودامہ became very happy سودامہ بہت خوش ہو گئے to see his wife and children in good clothes تو سودامہ کو بڑی خوشی ہوئی جب انہوں نے اپنی پتنی کو اور اپنے بچوں کو اچھے کپڑوں میں دیکھا جلدی ہی سودامہ کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہ سب کرشن کے کارن ہی ہوا تھا جنہوں نے ایسا کیا تھا جب وہ دوارکہ میں تھے سودامہ felt thankful to his friend کرشنہ for the hell سودامہ کو من ہی من بہت ہی انہوں نے دھنے واد دیا اپنے میتھر کرشن کو جو مدد ان کے میتھر نے ان کی کی تھی اس کے لئے سودامہ نے اپنے پریے میتھر کرشن کو بہت بہت دھنے واد دیا only a friend can understand unspoken words کے والے ایک دوست ہی بینہ کہی ہوئی باتوں کو بھی سمجھ سکتا ہے تو دوستوں ابھی کے سیشن میں یہ کہانی سماپت ہوتی ہے اور آپ کے کومنٹس آئیں گے تو مجھے اچھا لگے گا اور یدی آپ کو یا ٹیک سمجھ میں آتا ہے تو آپ سبسکرائب کریں اور آگے بھی آپ کے لئے میں بہت سارے ویڈیوز بنا کر لاتا رہوں گا تھائنک یو دھنے واد